بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکم تو سپیریئر گروپ آف کولیجز دیرہ غازی خان کیمیسٹری بک ون چپٹر نمبر تھری آج کا ہمارا ٹوپک ہے چارلیز لا ایڈیفینیشن اینڈ میتیمیٹیکل ایکوئین اوف چارلیز لا سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس کی ڈیفینیشن کیا کہتی ہے the volume of given mass of a gas at constant temperature is directly proportional to the absolute temperature when the pressure is kept constant کسی بھی gas کے دیئے گئے mass کا جو volume ہوتا ہے وہ absolute temperature کے directly proportional ہوتا ہے اگر ہم pressure بھی constant رکھیں اور number of mole بھی constant رکھیں تب تو یہ بات ٹھیک ہے اگر ہم pressure بدل دیتے ہیں یا number of mole کو تبدیل کر دیتے ہیں تو volume absolute temperature کے directly proportional نہیں ہوگا اچھا ہم نے تو سنا تھا temperature یہ absolute temperature کیا ہوتا ہے جب بھی volume کو Kelvin scale میں میر کرتے ہیں تو اس کو absolute temperature کہتے ہیں temperature temperature کو میر کرنے کے unit ہوتے ہیں scales ہوتے ہیں degree celsius foreign height اسی طرح kel1 جب بھی temperature کو kel1 scale میں میر کیا جائے گا تو وہ temperature جو kel1 scale میں میر کیا جا رہا ہے اس کو absolute temperature کا نام دیا جائے گا اور ہم اس chemistry کے chapter number 3 میں یا کسی بھی chapter میں جہاں بھی numericals کے اندر temperature put کریں گے تو وہ kel1 میں put کریں گے تو اسے کہتے ہیں چارلیس لا volume is directly proportional to absolute temperature اب ہم اس proportionality کے sign کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو ایک equivalent کا sign آئے گا اور ایک constant آئے گا تو v is equal to kt proportionality کا sign ختم ہوا برابر کا sign اور constant لگا دیا اگر ہم t کو left side پہ لے جائیں تو v over t is equal to k یہ ایک اور شکل آ جاتی ہے چارلیس لا اور یہ جیسے ہم نے boil zila میں دیکھا تھا کہ ایک gas ہے اس کا volume v1 ہے اور ہم نے temperature t1 رکھا ہوا ہے جب ہم temperature بدل دیتے ہیں تو volume بھی بدل جائے گا v2 ہو جائے گا volume اور temperature t2 v1 over t1 is equal to k and v2 over t2 is equal to k یہ ایک equation ہے اور یہ دوسری دونوں کی right side same ہیں k k سے cut جائے گا اور یہ equation بن جائے گی کچھ اس طرح سے v1 over t1 is equal to v2 over t2 experimental verification of charles law تجربے سے ثابت کریں گے کہ کیا charles یا charles میں جو بات کی تھی وہ ٹھیک تھی جی یہ left side پہ ایک cylinder ہے اور سیلینڈر میں گیس فل ہے اور اس سیلینڈر کے اوپر ایک موویبل پسٹن یہ نظر آ رہی ہے اور اس گیس کا والیوم ہم نے شوک کر آیا ہے v1 اور اس وقت اس گیس کے temperature کو میئر کرنے کے ساتھ ہم نے ایک میئرمنٹ کے لیے اقالہ بھی رکھا ہے تھرمومیٹر ٹائپ ہوتا ہے temperature t1 ہے نیچے اس کے یہ جو temperature ہم نے دیا ہوا ہے وہ t1 ہے ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کا temperature بدل دیتے ہیں تھوڑا بڑھا دیتے ہیں temperature جسے ہم temperature ٹی ٹو کہتے ہیں ادھر سے بھی نظر آ رہا ہے کہ temperature increase ہو چکا ہے تو یہ جو گیس کے مالیکیول ہوتے ہیں اندر ان کو جب ہیٹ ملتی ہے تو ان کی kinetic energy increase ہو جاتی ہے اور جب ان کی kinetic energy بڑھتی ہے تو یہ اپس میں ایک دوسرے سے ٹکرانا شروع کردیتے ہیں اور جب یہ ٹکراتی ہیں تو ایک دوسرے کو تھکے مارتے ہیں اور repel کرتے ہیں کیونکہ ان کی kinetic energy بڑھ جاتی ہے تو پھر یہ اوپر موجود movable piston اوپر موف کرنے شروع کردیتی ہے اور اس جگہ پہ پہنچ جاتی ہے ظاہری طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ ادھر volume کم ہے ادھر volume زیادہ ہے جب temperature t1 تھا وہ کم تھا volume بھی کم تھا جب temperature t2 کیا تو volume بھی increase ہو گیا یہی تو چارلیس لا کہ رہا ہے کہ temperature is directly proportional to volume volume کب بڑھے گا جب ہم temperature بڑھائیں گے volume کب کم ہوگا جب ہم temperature کم کریں اور یہی بات ہے v1 over t1 is equal to v2 over t2 left side والے cylinder کے لیے دیکھیں یہ جو ہے اس کے لیے v1 over t1 اور اس کے لیے دیکھیں v2 over t2 یہ دونوں برابر کیسے ہو گئے جناب جب volume بڑھ جائے گا جب volume کم تھا temperature بھی کم تھا جب temperature بڑھایا تو volume بھی بڑھ گیا دونوں کو divide کریں جب تو ان کی ratio کا answer سیم آئے گا اس لیے v1 over t1 is equal to v2 over t2 scales of thermometer ابھی میں نے بات کی temperature کو مختلف scales میں میر کیا جاتا ہے تو اسی lecture میں ہم ایک نیا topic بھی discuss کریں گے جسے scales of thermometer کے نام سے یاد کیا جاتا ہے the branch of science which deals with the measurement of temperature is called thermometer science کی وہ branch جس میں ہم temperature کو میر کرتے ہیں اسے thermometer کہا جاتا ہے اور thermometer میٹری میں mostly جو scale use کیا جاتے ہیں وہ تین ہوتے ہیں number one centigrade scale number two foreign height scale number three absolute or kelvin scale دو نام ہیں اس کے absolute scale یا پھر kelvin scale اور یہی وہ scale ہے جس میں temperature kelvin میں لے کر اس کو absolute temperature کہہ رہے ہوتے اس ڈائیگرام سے ہم easily سمجھ سکتے ہیں celsius scale کیا ہے اس degree celsius کہتے ہیں اس scale کے مطابق جو water کا freezing point ہے وہ zero degree celsius ہوگا اور جو water کا boiling point ہوتا ہے وہ hundred degree celsius ہوتا ہے یعنی ہم water کو reference لے رہے ہیں اور اسی سے scale بنا رہے ہیں اچھا freezing point کا دوسرا نام melting point بھی ہوتا ہے melting point کو freezing point بھی کیا دیں ہے یسے کہ zero degree celsius پہ water freeze ہو جاتا ہے تو zero degree پہ ہی water melt کرنا آئیس شروع کر دیتی ہے آپ تھوڑا zero degree سے ہٹائیں freeze سے باہر نکالیں آئیس کو بگلنے شروع ہو جاتی ہے تو melting point بھی وہی سیم ہوتا ہے اب ہم نے یہ ایک ایسا scale بنایا ہوا ہے جس کے مطابق water کا freezing point zero degree celsius ہے اور water کا boiling point 100 degree celsius ہے یعنی 100 degree پہ water boil کرتا ہے تو zero سے لے 100 اس پورے scale کے درمیان total 100 celsius degrees ہیں یعنی zero degree سے 1 degree 2 degree 3 degree 4 5 6 ایسے کرتے کرتے 100 یعنی کہ 100 parts ہیں اس پورے scale میں یہ scale 0 سے شروع ہوتا ہے 100 پہ end ہو جاتا ہے دوسرا scale ہوتا ہے kelvin scale kelvin scale کے مطابق water کا جو freezing point ہے 273 point 1 5 یا 1 6 بھی لکھا ہوتا ہے 273 exact ہم لکھا کرتے ہیں یعنی 273 point 1 5 kelvin this is the freezing point of water and 373 point 1 5 is the boiling point of water تو کتنے kelvin ہیں اس پورے scale میں 100 kelvin دیکھیں نا 273 سے 373 تو درمیان میں کتنے parts ہوں گے ہوں گے 100 100 ہوں گے بالکل اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ foreign height scale میں تو 32 foreign height پہ water کیا کرتا freeze اور 212 یعنی 212 foreign height پہ boiling ہوتی ہے water تو اب 32 اور 212 کے درمیان کتنے ہصے ہیں کتنے parts ہیں وہ ہیں 180 foreign height degrees تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ foreign height scale کے اندر 180 ہصے ہیں اور ہر ایک حصے کو 1 foreign height 1 foreign height کا نام دیا جائے کمپیریزن of temperature scales temperature scales کو compare کرنا یہ جتنے بھی ہم نے 3 scale در ڈسکس کی ہیں ان کو آپس میں کیسے compare کر سکتے boiling point of water celsius scale میں 100 degree پہ boil ہو جاتا ہے foreign height میں اگر آپ count کر رہے ہوں گے تو جب تک 212 foreign height degree نہیں آئے گا تو water نہیں boil کرے گا اور اگر kelvin کی بات کریں تو 273 kelvin اور freezing point of water کی بات کتے ہیں تو 0 degree celsius پہ freeze ہو جاتا ہے foreign height میں 32 fahren height پہ freeze ہوتا ہے اور kelvin scale میں 273 kelvin پہ freeze ہو جاتا ہے اور یہ absolute zero ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو already پڑھا چکے ہیں کہ minus 273 degree celsius اچھا absolute zero کیا temperature ہوتا ہے وہ ہم نے exact پچھلے topic میں discuss کیا تھا minus 273 degree celsius میں لیں تو absolute zero minus 273 ہوگا اس کو سمجھنے کے لئے آپ کو absolute zero والا topic سمجھنا پڑے گا فارن height میں لیں گے تو minus 460 degree fahren height ہوگا اور اگر kelvin ملیں گے تو zero kelvin zero kelvin temperature کو absolute zero کہتے absolute temperature ایک ایسا temperature ہوتا ہے اس کو kelvin میں لیتے ہیں مگر صرف zero kelvin کو absolute zero کہتے ہیں absolute temperature نہیں کہتے بلکہ absolute zero کہتے ہیں اس کے بعد the celsius scale is used in canada and europe یہ بتایا گیا ہے کہ کون سے scale کہاں پہ use ہوتے ہیں celsius kelvin foreign height temperature convergence یہ چند ایسے فارمولاز ہیں جن کی help سے آپ ایک scale کو دوسرے scale میں convert کر سکتے ہیں جیسے number one پہ ہمیں celsius to foreign height conversion کا فارمولا دکھایا گیا ہے f is equal to 9 over 5 degree celsius plus 32 let's suppose آپ کو کہا گیا کہ 20 degree کا temperature 20 جا رہے ہیں تو اس کے ایک جگہ پہ کیا پور کریں گے وہی kelvin والا temperature اور اسے solve کریں جواب foreign height میں آ جائے گا اس کے بعد foreign height to celsius foreign height سے جناب celsius میں جا جا رہے ہیں یہ الٹ ہے پہلے پہلے فارمولے سے ادھر f تھا تو c ہے ادھر 9 تھا تو 5 ہے ادھر 5 تھا 9 ہے ادھر c یعنی celsius تھا تو foreign height ہے ادھر plus تھا تو minus ہے باقی 32 ہے تو اس فارمولے کی help سے آپ foreign height value put کریں کریں اور plus 273 کر دیں جو آنسر آئے گا وہ kel1 میں ہوگا اس طرح kel1 سے celsius میں جانا ہے تو پھر اولٹ کر دیں kel1 minus 273 کر دیں تو جو جواب آئے گا اسے kel1 کا نام دیا جائے گا اب بات کرتے ہیں کہ کس طرح سے ہم انہیں solve کر سکتے ہیں فارمولاز کو ایک اگزامپل بھی کہ 68 فورن ہائٹ کتنے ڈگری کے برابر ہوتا یعنی ہمیں فورن ہائٹ temperature دے دیا گیا 68 ڈگری فورن ہائٹ اور کہا گیا کہ بتائیں یہ کتنے ڈگری celsius کے برابر ہے ہم کیا وہ c5 والے فارمولے میں put کریں c is equal to اور جواب آئے گا 20 اس کا مطلب 20 ڈگری celsius 68 فورن ہائٹ ڈگری کے برابر ہوتا ہے اسی طرح ایک اور ایک ویژن ہے کہ 67 فورن ہائٹ کتنے ڈگری celsius کے برابر ہوتا ہے اس میں سوال کیا گیا تو ہم کیا کریں گے ہم نے کہاں جانا ہے ہم 32 5 9 اس کو سوال کرنے کا طریقہ کیا ہے پہلے آپ اس کو آفس میں مائنس کر لیں 67 32 آنسر آج جائے 35 اس کو multiply 5 کے ساتھ کر لیں 175 9 آج 19.44 ڈگری celsius یہ ہے اس کا آنسر